بابر آزم کھلاریوں پر غصہ بابر آزم اور کھلاریوں کے میٹنگ کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی سری لنکا سے میچ کس وجہ سے ہارے بابر نے وجہ بتا دی ورکپ سے پہلے یہ کام کر لو تم سب بابر آزم اپنے ہی کھلاریوں سے ناخوش آپ کو بتائیں کہ سما نیوز کے مطابق بابر آزم سری لنکا کے خلاف میچ ہارنے کے بعد اپنے کھلاریوں پر غصہ ہو گئے رپورٹ کے مطابق بابر آزم کہتے ہیں کہ سب کھلاری اپنے آپ کو سپر اسٹار مت سمجھیں اپنی کارکردگی بہتر بنائیں بابر آزم نے مزید کہا کہ ورڈ کپ ہے اگر پرفارمنس اچھی نہ ہوئی تو کوئی آپ کو اسٹار نہیں کہے گا سری لنکا کے خلاف میچ میں ٹیم ہو کر کھیلے ہی نہیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی بھی دل سے کھیل رہا ہے سب کھلاری اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور زیادہ اسٹار نہ بنیں ہم جیت سکتے تھے اگر ہم ایک ہو کر کھیلتے بابر آزم کی گفتگو یاد رہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سلسلی خیز مقابلہ ہوا تھا جس میں سری لنکا کو آخری اور میں آٹھ رنز درکار تھے زمان خان کی بہترین بالنگ کے بدولت زمان خان پہلے چار بالوں میں صرف دو رنز دیئے تھے اور آخری دو گیندوں میں چھے رنز چاہیے تھے تو پانچوی گیند پر سری لنکا بیٹر نے چوکا لگایا اور آخری گیند پر دو رنز بچے تھے تو سری لنکا بیٹر نے آسانی سے دو رنز بنا کر اپنی ٹیم کو فائنل تک پہنچا دیا تھا اس ہار کے بعد بابر آزم اور ٹیم کے کھلاریوں کے درمیان ٹریسنگ روم میں میٹنگ ہوئی جہاں بابر آزم نے شدید غصے کا اظہار کیا اور کھلاریوں کو اپنی پوفارمنس ورڈ کپ سے پہلے بہتر کرنے کا مشورہ بھی دیا یاد رہے کہ ورڈ کپ اگلے ماہ یعنی اکٹمبر کے پانچ تاریخ کو بھارت میں شروع ہونے جا رہی ہے جس میں دس ٹیم میں مدے مقابل ہوں گے